جائے مات عدی جائے شریع رام میں آپ کا اپنا رام بھئیہ بھگت جی جلہ گازے واد اتر پردیس سے کالی بھی اس کا کیا بگاڑے جو بھکتو مہا کالی کا میرے دوستو میں مہا کالی کا بھگت آپ سبی لوگ کو نمشکار اور پڑنام کرتا ہوں میرے دوستو آج کی جانکاری شریع بالا جی مہاراج کو لے کر ہے جدی آپ بالا جی مہاراج کے درشن کے لئے جاتے ہیں کافی لوگ کے میرے پاس ایسے کمنٹس آئے جو میرے بھکت ہیں میرے مطر ہیں میرے بھائی ہیں چھوٹے بڑے سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ گروہ جی اگر ہم بالا جی مہاراج کے درشن کے لئے جائیں تو وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو میرے دوستو تو جیدی آپ بالا جی مہراج کی درشن کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جو بالا جی مہراج کی درشن کے لئے جا رہے ہیں آپ کا کارن کیا ہے بہت سے لوگ اپنی منو کامنا لے کر جاتے ہیں بہت سے لوگ پریشانی کو لے کر جاتے ہیں بہت سے درشن کے لئے جاتے ہیں کہ بس ہمیں بالا جی مہراج کی درشن کرنے ہیں کچھ لوگ اوپری باندھا کو لے کر جاتے ہیں تو میرے دوستو نربھر ہوتا ہے کہ آپ بالا جی مہراج کا جو آپ کا عدیشی ہے وہے کیا ہے سب کا پروشیجر الگ الگ ہے تو میرے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں جدی ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو میرے دوستو نیچے جو آپ لال بٹن دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو آپ سبکرائب کر لیجئے نہ جانے میں یہ چھوٹا سا بھگت آپ کی کبھی کام آ سکوں کیونکہ میرے دوستو بھرا وقت کہہ کر نہیں آتا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمینڈ میں جیشی نام لکھیں اور میرے دوستو ویڈیو کو جرور شیئر کریں کیونکہ یہ ہے مہتپورٹ جانکاری سبھی لوگوں تک پہنچنی چاہیے تو میرے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں کہ آپ بالا جی مہراج کے درشن کیسے کریں کیسے ارجی لگائی جاتی ہے کیسے درخواست لگائی جاتی ہے وہاں جا کر ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں میرے دوستو یدی آپ صرف بالا جی مہراج کے درشن کے لئے جا رہے ہیں تو کوئی ایسا مہتپورٹ آپ کو نیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے دوستو سیدھی سی بات ہے جتنی موں اتنی باتیں لوگ کافی ابواہ اڑاتے ہیں ترہ ترہ کی وہاں باتیں کرتے ہیں تو میرے دوستو یہ تو جتنا آپ بھرم پالوگے اتنی ہی آپ اس مصیبت میں پھستے جاؤگے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سمسیاں کیسی ہے یدی آپ بالا جی مہراج کے درشن کے لئے جا رہے ہیں تو میرے دوستو آپ جب بالا جی مہراج کے گھاٹے میں پہنچ جائیں دربار میں پہنچ جائیں تو سب سے پہلے وہاں پر دھرم شالہ لیں اور دھرم شالہ میں نہا دھو کر صبح جتنی جلدی آپ لائن میں لگ جائیں گے اتنی جلدی آپ کو بابا کے درشن ہو جائیں گے اور میرے دوستو نہا دھونے کے بعد صبح کی آرتی لیں اور جو بالا جی مہراج کے چھیٹے ملتے ہیں ان کا بہت ہی مہت پون ہے وہاں پر اور چھیٹے بھی لیں بالا جی مہراج کے اس کے بعد آپ لائن میں لگ جائیں اور میرے دوستو ایک دس روپے کا ارداس ملتی ہے درخواست جی سے بولتے ہیں وہیں آپ لے لیں ایک ڈونگے کے اندر لڈو ہوں گے چھوٹے چھوٹے اور وہیں دس روپے کی درخواست ہے صرف یہ درشن کرنے کے لئے ہوتے جو لوگ اپنے بالا جی مہراج کے درشن کرنے کے لئے آئے ہیں تو میرے اس درخواست کو لے کر آپ لائن میں لگ جائیں لائن میں لگنے کے بعد بابا کا جائکارہ لگائیں منی من پراثنہ کریں اور میرے دوستو جب بالا جی مہراج کے اندر دربار آ جائے آپ اندر پہنچ جائیں تو وہے جو درخواست ہے وہے پنڈیت کے سامنے پرستوٹ کریں وہے بالا جی مہراج کو بھوگ لگا دیں گے اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے تو بہرو بابا کا مندر آئے گا جو کہ بالا جی مہراج کے کونے پہ ہی رائے سائٹ میں ہے وہاں بھی آپ بابا کو بھوگ لگیں گے بہرو بابا کو وہاں بھوگ لگانے کے بعد آپ سیدھا اوپر سیڑھی چڑھتے ہوئے لیفٹ اینڈ میں پریتراز سرکار جی کا مندر آ جائے گا جو کہ بابا اندر بھون ہے پریتراز سرکار کا وہاں بھی وہاں آپ درخواست بابا کے سامنے بھوگ لگوائیں گے اور یہاں پرکریا کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے باہر نکلنے کے بعد اپنے اوپر سے آپ ساتھ وار وہاں درخواست کو اتار لیں بھوما کر اور اس کو پیچھے پھینک دیں بلکل پریتراز جی کی سرکار کے پیچھے ہی جہاں سبھی لوگ یہ پرکریا کر رہے ہوں گے تو وہاں پھینک دیں ساتھ وار اپنے اوپر سے اتار کر آپ پیچھے پھینک دیں اور پھر بھار آنے کے بعد آپ سیدھا جو کی سمادھی والے بابا کا مندر ہے وہاں آپ پوچھیں تینوں بابا کے درشن کرنے کے بعد بھالاجی مہراج بہرو بابا پریتراز سرکار کو پرنام کرتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ سیدھا سمادھی والے بابا کی یہاں جائیں وہاں پر دس روپے کا آپ کو جلیبی کا بھوگ ملے گا وہاں جلیبی کا آپ بھوگ لے لیں اور وہاں پراتھ نہ کریں اور اپنے اوپر سے ساتھ وار اتار کر وہاں جلیبی آپ پیچھے پھینک دیں آپ کو دکھ جائے گا لوگ وہاں کرتے ہوئے اور اس کے بعد کم سے کمہ پانچ پری کرما سمادھی والے بابا کی لگائیں یہ کارے کرنے کے بعد پھر آپ بھالاجی مندر کے سامنے ہی تین پہڑی کا راستہ جاتا ہے اوپر ہی ماں کالی کا دربار ہے جہاں پر بندن کٹتے ہیں تو آپ وہاں بھی پرنام کریں ماں کا آرشیباد لیں اور اس کے جسٹ پچاس قدموں پہ ہی شنکر بھگوان کا مندر ہے جہاں پر پتر مکتی کے لیے پراتھنا کی جاتی ہے وہاں بھی آپ پرنام کریں اور پھر تین پہڑی گھومتے ہوئے آپ نیچے آ جائیں اس کے بعد اپنا جو بھی آپ ناستہ کرنا چاہتے ہیں کھانا پینا چاہتے ہیں یہ تو ہوا سارا پروسیجور صرف درشن کرنے کے لیے اور میرے دوستوں اس کے بعد ایسا کوئی نیم کرنے کی خاص نیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ صرف ایک درشن کرنے کے لیے گئے تھے تو یہ بالا جی مہاراج کا درشن کرنے کا طریقہ ہے اور جہاں آپ کی اب آتی ہے میرے دوستوں دوسری بات کہ آپ کی کوئی منو کامنا ہے جہاں آپ بالا جی مہاراج سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی منو کامنا ہے تو میرے دوستوں ایک عرجی لگتی ہے جو 181 روپے کی عرجی لگتی ہے اس میں بالا جی مہاراج کی کچھ لڈو ملیں گے اور کچھ چاول دال آپ کو ملے گی جس سے ہم عرجی بولتے ہیں وہ عرجی آپ بابا کو لگائیں اور میرے دوستوں جو آپ کی منو کامنا ہے اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو سوا منی کرنے کا وہاں پر پربدھان ہے جہاں آپ کی منو کامنا پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سوا منی کرنے کا پربدھان ہے جہاں آپ کی کوئی منو کامنا ہے اسی طرح بابا کے لڈو لگیں گے بھوگ اس کے بعد چاول اور ڈال کا بھوگ لے گا جو پریت راج بہرو بابا کا بھوگ ہے اس کو عرجی بولتے ہیں 181 کی جہاں آپ کی کوئی منو کامنا ہے ٹھیک ہے میرے دوستوں تو یہ ہوئے بالا جی مہراج کا دوسرا نیم کہ آپ کسی منو کامنا کو لے کر جا رہے ہیں اب بات آتی ہے میرے دوستوں تیسری کہ کسی کے اوپر یہ دی کوئی پریشانی ہے اوپری باندھا ہے یا کوئی بھوت پریت کا اثر ہے اے ٹو جیٹ کیسی بھی اس کے اوپری پریشانی ہے تو آپ جب گھر سے چلیں ایک ناریل لے لیں اس سے لال کپڑے میں کلاوے سے باندھ کے اس سنکٹ والے کے ہاتھ پہ رکھیں اور بالا جی مہراج سے پراتھ نہ کریں کہ بابا ہم تیرے دروار میں آ رہے ہیں اور اس سنکٹ کو اپنے اپنے دروار میں بلائیں اس کے اوپر سے ساتھ وار اتار کر اس مریض کو آپ بالا جی مہراج کے دروار میں لے جائیں صبح آرتی میں اس کو بٹھائیں اور میرے دوستوں ایک پیشی کے لڈو آتے ہیں جو کی پانچ یا دس روپے کے ملیں گے آپ کو وہے لڈو لے کر آپ اسے پیشی کے لڈو بولتے ہیں جیسے کھانے سے اس وقتی کو اگر یہ لڈو کھلا دو تو اس کے اوپر کوئی بھی اگر پرید باندھا ہے یا اوپری ہے کوئی جین ہے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو وہے آرتی میں ہاجر ہو جاتی ہے وہے آرچی آپ جمع کرنا دیں صبح ہی آرتی سے پہلے اور اس وقتی یا استری ہوئے پورشو اسے آرتی میں بٹھائیں بالا جی مارا سے پراتھ نہ کریں گے بابا اس وقتی کے اوپر جو بھی پریشانی ہے اس کو آپ سامنے لائیں مگر میرے دوستو دیکھیں کوئی بھی کارے کرنے کے لیے گروہ کی آوشکتہ ہوتی ہے جیدی آپ کے پاس کوئی گروہ نہیں ہے تو وہاں کام کرنا تھوڑا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ سنکٹ یا پیشی والے سے آپ سے کیا بات کرنی ہے کیسے اسے ہم اتاریں گے کیسے ہم اسے باندھیں گے یا یہ پروسیجر تھوڑا چینج ہوئیتا ہے تو اسی لیے آپ کو کسی بھگت کی ضرورت پڑے گی وہ بھی اگر کوئی کابل بھگت ہے کیونکہ میرے دوستو آج کل کے جو بھگت ہیں ان کو خود نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اب مالو کوئی پتر دوست ہیں مالو پتر دوست آپ کے پتر دیتا ناراج ہیں تو آپ کا وہ بھوت پریت کا علاج کرے گا اور جس کو بھوت پریت کا علاج کر رہا ہے مالو آپ کے کل دیتا ناراج ہیں جیسے کی ایشت دیتا ہوتے ہیں وہ ناراج ہیں تو پتہ لگا پتروں کا اپائے کر رہا ہے اب دونوں ناراج ہیں تو پتہ لگا بھوت پریت کا علاج کر رہا ہے تو میرے دوستو ٹھیک کہاں سے ہوگا وہ جس بھگت کو یہی نہیں پتا ہوگا کی اس کے اوپر کیا پریشانی ہے کیونکہ میرے دوستو بھوت پریت باندھا لگنے کے کئی کارن ہوتے ہیں کسی کے اوپر بلیک میجی بھی کر دیا جاتا ہے تنتر سادنا بھی کر دی جاتی ہے اور پتر دوست کے کارن جدی آپ کے گھر کے دیوی دیکھتا ناراج ہو جائے تو بھی بھوت پریت باندھا لگ جاتی ہے کہیں چورائے سے لگ جاتی ہے یا ہولی دیوالی آپ نے کوئی اتارا اس کے اوپر آپ نے پار کر دیا کہیں رکھا ہوا تب بھی آپ کو بھوت پریت باندھا لگ جائے گی جدی آپ کے ایشت دیکھتا یا ایشت دیوی ہے جدی وہ ناراج چلی ہے یا آپ انہیں بھول گئے ہو تو بھی بھوت پریت باندھا آپ کو لگ جائے گی ملک کئی ایسے کارن ہوتے ہیں جس کو پہچاننا اتنا آسان بات نہیں ہے یہ بھگت پہ نرور ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے کتنا قابل ہے وہاں آپ کی سمسیاں پکڑ پائے گا یا نہیں پکڑ پائے گا کیونکہ لوگ جاری تر وہاں پر 80% پریشان نیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے ہم اس چیز سے نجات پائیں گے کافی لوگ کیونکہ میرے دوستو یہ ایک ایسی سمسیاں ہے کالے جادو کی اوپری باندھا کو جب تک انسان اس سب سمسیاں کو سمجھ پاتا ہے بہت دیر ہو جاتی ہے اس پہ کرجہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہے کیونکہ اس کا ایک کارن ہے میرے دوستو مالو اسے کسی بھگت سے کام کرایا اس نے اس کا کام شروع کرا اب مالو وہ آدھر ٹھیک ہونے کو آیا اور کسی نے اس سے کہہ دی آپ ایک کام کرو وہاں پر بہت بڑا بھگت بیٹھتا جی بالر جی کا بھگت ہے یا ماں کا لیا بھگت ہے یا بہرو بابا کا بھگت ہے کسی کا بھی ہو تو آپ کے من میں ابھی لاسہ آ رہی چلو ایک کام کرتے ہیں ہم پہلے وہیں دکھا لیتے ہیں یہاں سے تو ہمیں آرام آنی رہا تو میرے دوستو ایک کچھ کارن یہ بھی ہے انسان کا دکھی ہونے کا کہ وہ آدھا آدھا کام کراتا ہے کبھی وہ پورا کام کراتا ہی نہیں ہے کیونکہ جب بھی اس کا سمیں ٹھیک ہونے کا آتا ہے تب ہی شیطان نے بھیکا دیتا ہے اور وہیں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے بھگت کے چکر میں لگ جاتا ہے تو میرے دوستو آپ کے بھگت پر نربھر کرتا ہے کہ وہیں کتنا قابل ہے کتنا پہنچا ہوا ہے کتنی اسے جانکاری ہے کیا وہ اس سمجھے کو پکڑ پائے گا یا نہیں پکڑ پائے گا تو میرے دوستو اگر آپ کے ساتھ بھگت ہے تو آپ کا رستہ آسان ہو جائے گا تو میرے دوستو جب آپ بالا جی مہاراج کے اس کو پیشی ہونے لگے اس سے سوال جواب کریے کیسے اس سے چھوٹکارہ ملے گا اس سے سوال جواب کریے ویسے یہ کام بھگت کا ہوتا ہے آپ کسی سے کارے کرائیں تو جادے بیٹر ہوگا اس کے بعد اگر پیشی نہیں آتی ہے آپ اس کو اوپر بھنگی باڑا ہے بالا جی مہاراج کے بلکل پیشی طرح سرکار کے اوپر ہی آپ وہاں اسے لے جائیں اس کا نیم فولو کریں اور وہاں پر بھنگی باڑے میں اسے بٹھائیں اس کا کچھ سے نیم ہوتے ہیں یہ جانکاری آپ کو مجھے فون سے ہی پرابت کرنی ہوگی اس کے بعد بھی سنکٹ نہیں بولتا ہے یا پریشانی حل نہیں ہوتی ہے تو اوپر مہاکالی کا مندر ہے جہاں پر بندھن کٹتے ہیں آپ وہاں جا کر بندھن کٹوائیں تاکہ جو اس پر پریشانی ہے وہ بکارے بولے بتائے اس کے بعد بھی پھر بھی اگر آپ کی پریشانی حل نہیں ہوتی ہے تو آپ مجھے سمپر کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ہے پچاسی ستائیس تیئیس چھتی چھالیس اور میرے دوستوں میں ہر روج جیلہ گازیباد محلہ مالیوڑا پرانا فائر اسٹیشن کے سامنے ہی میرا نواز ہے اور ہر دس ہر روز دس سے پانچ میں وہی بیٹھتا ہوں اور میرے دوستوں کسی کو کسی بھی ترقی جان کری چاہیے تو آپ مجھے سیدھا سمپر کریں اور جیدی کسی کانورورس میرا آپ کا سمپر نہیں ہوتا ہے فون نہیں مل پاتا ہے تو آپ مجھے میسیز کر دیجئے جو فون والا میسیز ہوتا ہے سادرہن میسیز کہ گرو جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسیز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں میسیز جرور دیکھتا ہوں اور میرے دوستوں کیونکہ صبح آپ فون نہ ملائیں کیونکہ دس سے پانچ دروہ لگتا ہے لوگ آتے رہتے جاتے رہتے ہیں تو سمبب نہیں ہے کہ ہم آپ کا فون اٹھائیں یا آپ سے بات کر پائیں ہاں ایک کرستہ ہے کہ میں آٹھ سے دس اونلین لہتا ہوں رات کو آٹھ سے دس کے بیچ میں آپ ٹرائے کر لیں شاید میری آپ کی بات ہو جائے ورنہ آپ مجھے میسیز بھی کر سکتے ہیں اور میرے دوستوں ایک سب سے بڑی مہترمون بات جب آپ بالا جی مہاراج کے درشن کے لیے جائیں آپ کے ساتھ اگر چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بجرگ مہلہ ہے جو لائن میں کھڑی نہیں ہو سکتی تو میرے دوستوں گلتی سے بھی آپ انہیں بالا جی مہاراج کے درشن کے لیے لائن میں نہ لگائیں کیونکہ بہت افرد افری ہوتی ہے لوگ بجرگ لوگ بچے لوگ وہاں لائن میں پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ تین تین چار چار گھنٹے میں نمبر آتا ہے تو میرے دوستوں یدی آپ دھرم سالہ میں بچہ کسی کے پاس چھوڑ جائیں یا اگر بجرگ مہلہ ہے تو اسے بھار سے ہی پرنام کرالیں کیونکہ جروری نہیں ہے بابا سب من کی افیلہ سا جانتے ہیں تو کسی بھی بجرگ مہلہ کو آپ لائن میں نہ لگائیں چھوٹے بچوں کو لے کر نہ کھڑے ہو یہ میری آپ سے بہت ہی مہت اپیل ہے کیونکہ آپ کو نہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اور اپنے جب آپ لائن میں لگیں اپنا پرس اپنی چین یا کوئی بھی ایسی کوئی مہنگی چیز آپ پہن لکھی ہے تو اس کو آپ اتار کے جائیں تو یہ جان کر یہ آپ کو کیسی لگی میرے دوستو آپ مجھے کمینڈ میں جرور بتائیں اور کمینڈ میں جی شریرام لکھیں اور میرے دوستو یہ ویڈیو مانب کلیان کے لئے میں نے بنائی ہے اس کو آپ شیئر کریں کیونکہ آپ شیئر کریں گے تو یہ ہے جان کری ان لوگوں تک پہنچے گی جو بیچارے پریشان ہیں تو میرے دوستو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہوں کیا واقعی کالے جادو سے ہر کسی کو بھی کسی بھی وقتی کسی بھی محلہ کو نقصان دیا جا سکتا ہے یا نہیں یا کالا جادو کس پہ اثر کرتا ہے کس پہ نہیں یہ ہے مہتپور جان کری میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا تو آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سمجھ پر مل جائیں اور آپ اس شکشہ کو آپ کا گیان بڑھیں تو میرے دوستو میں آپ کا اپنا رام بہیہ بغجی گازے واد اتر پردیش سے جائے ماتدی جائے شیرام پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ جائے والا جی مہاراج کی موسیقی